اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس ریکشن اپنی ایک ڈیلی روٹین شیئر کی اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنا جو ٹرپ ہے اس کا انفو تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو ستارہ نے بتایا کہ جو مصطفیٰ ہے اس کا لاسٹ پیپر ہے اور لاسٹ پیپر پر یوزولی جو ہے اسکولز میں بچوں کے پارٹیز ہوتی ہیں جو چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں ان میں تو اسی طرح سے ایک یہ ٹائم ہوتا ہے میموریبل اور یاد رہ جاتا ہے زندگی کا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک بہت مطلب نارمل سا اس کا ویلوگ ہے اور پھر وہ جم گئی اور وہاں اپنے ہزبن کے ساتھ تھوڑی سی ایک چٹ چٹ کے یہ پانی کی بوٹل اٹھالو میں تھک گئی ہوں اور یہ سب کچھ دیکھ کر اچھا لگا کہ تھوڑا ایک نارمل ان کی زندگی میں ایک جو روٹین ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے اور یہ لوگ اپنی ایک نارمل لائف کی طرف آ گئے ہیں گو کہ ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے اور اسٹل ٹرولنگ کنٹینیو ہے بٹ کیا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ چکے ہیں اور یہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے ہیلڈی اور ہیپی لائف کے لیے ابھی بھی جو ان کی ریلیٹیفز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں میں نہ مانوں کوئی کہہ رہے ہیں تمہیں ماننا ہوگا اور یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں چل رہی ہیں لیکن باوجود اس کے ماشاءاللہ یہ اپنی زندگی کو کنٹینیو کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے اچھا اب کیا ہے جو ستارہ کی ہسپنڈ ہیں وہ بھی ویلوگنگ میں ستارہ کی ہیلپ کرا رہے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے ان کے اپنے ویلوگز بھی ہیں اور اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اچھا یہاں پر ستارہ نے آج جھکل ویڈیو اپلوڈ کی اس میں کوسر کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ جو جولری لی تھی وہ کوسر کی یہی رہ گئی ہے تو جب گاؤں جائیں گے تو وہ جولری ان کے ہسپنڈ کوسر کو دے دیں گے تو اس طرح سے کوسر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک یہاں پر اس کا ایک ذکر چڑھا تو میں سوچتی ہوں کہ ساجے صاحب جو آپ ہیں نا آپ کی دونوں میسز ہیں کوسر بھی میسز ہے آپ کی اور ستارہ بھی میسز ہیں تو آپ کو اپنے ویلوگ کے تھو دکھانا چاہیے جو آپ کی دوسری میسز گاؤں میں ہیں اس کے ساتھ آپ کی کیا ریلیشن ہے مینز کس طرح سے آپ رابطے میں ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں کیا کر رہی ہے کن حالات میں ہیں آپ ویڈیو کال پر یا اس طرح سے کر کے اپنے آڈینس کو دکھا کر آپ یہ چیزیں اگر دکھائیں گے تو میں سمجھتی ہوں بیٹر ہوگا اور جو لوگ ہیں ان کا بھی آپ کی اوپر ٹرسٹ بڑھے گا اور یہ چیز اگر کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ ایک بہتر آپ لوگوں کی اپروچ ہوگی مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جو نارمل لائف ہے اس کی ہر چیز لے کر یہاں ویلوگز میں نہیں آتے ہیں میں ستارہ کی باتی نہیں کری ستارہ کی ویلوگز کو چھوڑ دیجئے ستارہ کی اپنی ویلوگنگ ہے ستارہ کی اپنے ویلوگز ہیں میں آپ کے ویلوگز کی بات کر رہی ہوں کہ آف اینڈ آن اگر آپ دکھا دیں کیونکہ ابھی آپ یہاں پر ہیں مطلب ستارہ کے پاس ہیں اور ضرورت بھی ہے اس ٹائم ستارہ کو یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اور چاروں طرف سے جس طرح سے سازشے ہو رہی ہیں تو اس ٹائم یہاں اسٹے کرنا آپ کا بنتا ہے لیکن جب ایک مرد دو شادیاں کرتا ہے تو پھر اس کی جو رسپونسیب لیٹی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ مرد ان دو وائفز کی جو زندگی ہے اس کو کیسے مینٹین کر رہا ہے اور لے کر چل رہا ہے تو یہ والی جی چیز جو ہے یہ میں سوچتی ہوں کہ یہ آپ کو اس پر سوچنا چاہیے اور بروق کرنا چاہیے اور اسے اپنے ویڈیوز کے اندر جو ساجت صاحب ہیں انہیں دکھانا چاہیے تو اسٹارٹ میں ایک اور چیز یہاں پر کرنا چاہتی ہوں کہ ستارہ نے بتایا کہ وہ لوگ کشمی ٹرپ پر جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ٹرپ جو ہے دس پندرہ دن کا نہیں بلکہ پورے ایک مہینے کا ہوگا اور لاسٹ ٹرپ میں جو مشکلات ان کو آئی تھی اور جو ہوتیلز وغیرہ میں اسٹے کے حوالے سے کیونکہ ستارہ نے کہا وہاں پر ایک ماؤنٹیننگ ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اگزرشن ہو جاتی ہے تھک جاتا ہے انسان تو اس حوالے سے ستارہ نے کہا کہ جو اب جائیں گے تو بیٹر پلان کر کے جائیں گے تاکہ وہاں پر ڈیفیکلٹی نہ ہو اور اپنا جو یہ ٹرپ ہے یہ بھی انجوائے کر سکیں ساتھ ساتھ ستارہ نے کہا کہ ابھی تو پیکنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور سٹارٹ کی ہے پیکنگ تو کرتے کرتے چیزیں رکھتے رکھتے ٹائم لگے گا تو یہ چیزیں میں نے دیکھی اور مجھے خوشی ہے کہ ستارہ آپ اپنی زندگی میں آگے نکلی ہیں آپ نے سٹرگل جو بھی کی ہے یہاں پر انسینس کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جس حد تک جس لیول تک جا کر برا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے باوجود آپ سروائف کر رہی ہیں اس لئے میری ایک پوری پلیلسٹ موجود ہے ستارہ یاسین سروائیور کے نام سے کیونکہ مجھے آپ ایک سروائیور لگتی ہیں تو اس لئے میں نے یہ پلیلسٹ بنائی اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو خوش دیکھ کر آپ کو آگے بڑھتا دیکھ کر یہ تو دی جناب ستارہ کے ویڈیو اور ویلوگ پر بات اور تھوڑی سی ساجت صاحب کے لیے میری سجیشن جو میں چاہتی تھی کہ میں ان سے اپنے ویڈیو کے درو یہ میسیج ان کو دوں کہ اپنے ویلوگ کو وہ اس طرح سے لے کر چلیں دوسری بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گی جو نجمہ صاحبہ ہیں ہاں نجمہ صاحبہ کی اگین بیس بائیس منٹ کی ویڈیو آتی ہے اور اس ویڈیو کو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین سے اور تھوڑی سی شکوے شکایت سے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے کون کہتا ہے کہ آپ کام نہیں کرتے ہم نے تو ہمیشہ آپ لوگوں کو محنت کرتے دیکھا ہے آپ ہو گئے فاروق صاحب ہو گئے مطلب نجمہ اور فاروق دونوں تو ایسا تو اٹلیسٹ میں نے تو آج تک نہیں کہا نہ میں نے سوچا کہ آپ شاید کام نہ کرتے ہوں ظاہر سی بات ہے آپ کی زمین ہے مال مویشی ہے تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ ان کی دیکھ بھال نہ کریں دیکھ ریکھ نہ کریں آپ کو کام تو کرنا پڑتا ہو گئی اور کام آپ کرتے ہی ہیں مین مدہ یہ تھا کہ اس ویڈیو کا اگین کیپشن تھا کہ ستارہ جو ہے اس کو آپ نے مبارک باردن کیوں نہیں دی اور ستارہ نے آپ کے ساتھ ایسے کیوں کیا تو ویڈیو کے اینڈ میں جا کر اگین نجمہ صاحبہ نے اپنی ایک ڈیٹیل گفتگو کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بین برادر کیونکہ بھائی ہے نا فاروق صاحب تو یہ شعبہ آپ ان کو تھما دیتی ہیں مطلب اتنا تو ٹائم ملتا ہی ہوگا پورے دن میں کہ تھوڑی دیل کے لیے پانچ منٹ کا ایک وائس نوٹ بنا کر وہ آرام سکون کے ساتھ وہ کیا سوچتے ہیں بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ خود اپنی زبانی بتا دیں یا وہ ان سازشوں سے ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں اتنا زیادہ جو آپ کے خاندان میں جو آپ کے گھرانے میں چل رہی ہیں یا تو یہ بات ہے کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر جس طرح سے آپ چیزوں کو کوپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کورپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں میں اگر نجمہ صاحبہ آپ کی بات کروں تو آپ نے بولا کہ جو امی ہیں وہ بھی آ جائیں گی اور ساتھ ابو بھی آئیں گے اور پھر جب وہ لوگ آئیں گے تو آپ لوگ کراچی جائیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب امی ابو آئیں تو آپ جو ہیں امی اور ابو یعنی دھوڑا رشتہ ہے آپ کا بھی تو ان کا یہاں پر اپنا ایک گھر ہے اس گھر کو ریڈی کیجئے تاکہ وہ آ کر اپنی ہیلدی اور کھلی فضا میں ایک جو زندگی ہے اسے جی سکیں اور میں آپ کی کمنٹس پڑھ رہی تھی جہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے ابو کا آپریشن کروانا اور یہ سارے کام کروانا اور جب تمہارے ابو آ رہے ہیں تو اسی ٹائم جو تمہارا بھائی ہے عربی وہ کہاں چلا گیا تو دیکھیں جناب آپ لوگوں کی جو بھی چیزیں وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے سوشل پلیٹ فارم پر تو لوگ دیکھیں گے تو بات بھی کریں گے اور بات ہے بھی صحیح جب باپ آ رہے ہیں تو اس ٹائم ریسپونسیبلیٹی اٹھانے کا ٹائم ہے تو اس ٹائم بیٹا جو ہے وہ کہاں ٹور پہ نکل گیا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے خیر جناب نجمہ صاحبہ نے کہا کہ جو امی ہے وہ جو ہیں وہ آ جائیں گی اور جب امی آئیں گی تو ابھی تھوڑا پروسس ہے پاسپورٹ وغیرہ کا پھر نجمہ صاحبہ نے یہ بات کئی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابو بھی آئیں گے جبکہ جو ساجد صاحبہیں انہوں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اب آنے والا ہفتہ ہے اس کے میڈ میں یا پھر اس کے اینڈ میں آ جائیں گے تو دیکھتے ہیں جناب کب تک آتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ فائنلی فائنلی جو امی ہیں وہ تو پاکستان آ رہی ہیں ابو کا آنا نہ آنا میرے خیال میں یہ اتنا منڈیٹری نہیں ہے لیکن ابو کو بھی پتہ ہے کہ امی کے بغیر ابو کا گزارہ نہیں ہے اور امی کے بغیر ان کا رہنا جو ہے وہ مشکل ہے اور ابو کو بہت خوبی اندازہ ہو گیا ہوگا جو کچھ دن انہوں نے والدہ کے بغیر گزارے ہیں ابھی جب وہ گئے تھے بڑی خالہ کی گھر تو مجھے لگتا ہے کہ ابو بی جو آنٹے دھال کا بھاؤ ہے وہ ان کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا اور وہ سوچ رہے ہوں گے چلو بھئی خیر مناؤ اور سکون سے زندگی کے باپے دن گزارو اس لئے ابو بی آ رہے ہیں اگین یہاں پر جو آپ نے ایک مبارک بات دی آپ نے کہا کہ آپ کو پہلے سے سرپرائز کا پتہ تھا اور یہ ساری چیزیں آپ جانتی تھی تو میں بڑی حیران ہوں ستارہ نے بہت کلیرلی اپنی ویڈیو کے اندر بولا ہے کہ ستارہ نے کسی بھی فیملی والے کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا جبکہ آپ کا کہنا ہے آپ کو بھی پتا تھا اور امہ کو پتا تھا اور امہ کو بھی ستارہ نے تب بتایا جب سب کچھ ستارہ نے ارینج کر لیا لے لیا تو یہ ساری باتیں کر کے آپ خود کو ہی مشکوک بناتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ نہیں ہمیں سب کچھ بتا تھا اور ستارہ نے ہمیں ایک ایک چیز بتا دی تھی اور ستارہ کو پھر آپ غلط یہاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ جو ستارہ کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ چیزیں اس نے خریدی ہیں اور جو پرائیورٹیز ہیں کس کو بتایا کس کو نہیں بتایا وہ بہتر جانتی ہے تو جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ میرے خیال میں موسٹ امپورٹنٹ ہے لیکن آپ اس کو یہاں پر دنائے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے اب میں چلتی ہوں نینو کی طرف تو نینو اور رخ کا ایک ویڈیو آیا اچھا جناب نینو ہمیشہ کہتی آئی ہے کہ ان کے لئے دونوں خالہ برابر ہیں لیکن نینو اور رخ جس طرح سے آپ لوگ اپنی ویڈیو کے اندر آکے اپنی بڑی خالہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بڑی خالہ کے لئے بہت معدب رہتے ہیں بہت 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 اندازہ ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں اس کو اگر آپ بول دیں گے تو اس میں کوئی حرج ہے بھی نہیں اچھا رخ کا ویڈیو آتا ہے رخ کہتے ہیں کہ جو چیٹ ہوئی تھی اس میں اور بہت سارے لوگ تھے یعنی جو شیب ریاکشن ہے اس نے جو چیٹ دکھائی ہے چیٹ ہوئی تو نا مطلب چیٹ کی گئی ہے اور چیٹ ہوا کرتی تھی پھر یہاں پر رخ نے بولا کہ ان کے پاس بہت ساری چیٹ ہیں یعنی مریم کی تو وہ بھی دکھا دیں گے تو دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ مریم کی چیٹ دکھائیں گے یا کسی اور کی چیٹ دکھائیں گے بات یہ چیز میں یہاں پر بولنا چاہوں گے جو دلور ہیں ان کے پاس اچانک سے یہ ساری چیٹ سانہ کہاں سے شروع ہو گئی ان کو کون دے رہے ہیں ان کو آپ کی بڑی خالہ دے رہی ہیں یا پھر کوئی اور دھرڈ پرسن آگیا ہے جس کے پاس یہ سب کچھ چیزیں ہاتھ لگی ہیں اور اس نے دلور کو پروائی کرنا شروع کر دی ہیں یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے اگر دلور کے پاس نینو کے حوالے سے کچھ چیزیں آئی ہوں گی تو وہ اپنی بہن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کو اگر پردہ ڈالتے ہیں اور آگے جو دوسرے لوگیں ان کی چیٹس کو سامنے رکھ کر اس پر رییکشن دیتے تو میں کہوں گی دلور پھر یہاں پر آپ کو سوچنا چاہیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو خرابی ہے وہ آپ کے گھر کے اندر سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور ہمیشہ جو ہے نا وہ غدار جو ہوتا ہے گھر پر کسی کی بھی مکان پر کسی کی بھی مال پر حملہ کرتے ہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے یہاں پر اگر آپ دیانت داری سے چیزوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو اپنا پوائنٹ آف یو دیں لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گی جس طرح آپ کی مہن کا رییکشن آیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر دل پر چھپ نہیں ہوگا تو وہ بھی چھپ نہیں ہوگی تو میں ایک اور چیز بولنا چاہوں گی مجھے اچھی طرح کریں گے نینو تو وہ بھی تو اس پر رییکٹ اور رسپونڈ کرے گا پھر آپ کہیں گی بڑھو پر بات مت کرو تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اتنی زیادہ مکس ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ لوگ چاہا کیا رہے اب نینو نے تھوڑی سی لائف کی آناؤنسٹ کرتا ایک ٹیم ہے اور جو بڑی خالہ ہیں انہوں نے ایک لسٹ جاری کی تھی اپنے کمیونٹی پوسٹ پر اس میں شیب رییکشن کا بھی نام تھا کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے تو یہ ساری جب باتیں جاتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ تانے بانے کہاں جا کر جڑتے ہیں تو خرابیاں جو ہیں وہ اپنے اندر تلاشنے کی کوشش کریں دیکھیں چیزیں کہاں سے لیکھ کر رہے ہیں کون کسے استعمال کر رہے ہیں آپ بولتی تو ہیں آپ کے لئے دونوں خالائیں برابر ہیں لیکن جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ نے لائف کی وہاں سے بہت آفیس ہے کہ آپ کا جھکاؤ کس جانب ہے اور آپ کو کون کہتا ہے سوری کریں کوئی کسی سے سوری نہیں کرتا بلا وجہ اور کوئی کسی کے سامنے نہیں جھکتا جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں میں فیل کرتی ہوں باقی آپ کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اللہ ہم سب کے لئے اور ستارہ کے لئے آسانی فرمائے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ نئی چیزیں یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں اللہ آفیت فرمائے اللہ حافظ